نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت سے متعلق جاری رپورٹ کے مطابق پنجاب میں شدد پسندی کے رجانات میں اضافہ ہوا ہے وفاقی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت سے متعلق جاری رپورٹ میں بتایا ہے کہ شدد پسندی، فرقہ ورانہ اور سنگین نویت کے واقعات میں نمائیں کمی آئی ہے جبکہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی کم ہوئے ہیں خیال رہے کہ دسمبر سن دوہزار چودہ میں پشاور کے آرمی پبلک سکول، اے پی ایس پر حملے کے بعد سیاسی اور عسکری قیادت نے دیشنگردی کے خاتمے کے لیے دیس نکات پر مشتمل نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا تھا پاکستان میں حضب اختلاف اور بعض مذہبی جماعتیں موجودہ حکومت پر تنقید کرتی ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل اور صحیح طریقے سے عمل درامت نہیں کیا جا رہا نیشنل ایکشن پلان کی عمل درامت رپورٹ کے مطابق ملک کے سب سے بڑے شہن کراچی میں دیشنگردی کے واقعات اور جرائیم میں نمائیں کمی آئی ہیں جبکہ امن اومان کی صورتحال میں بھی واضح بہتری ہوئی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے پسن دوہزار انیس میں کراچی میں دیشنگردی کے پچپن واقعات ہوئے جبکہ دو سو نموے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی بھتہ خوری کے پانچ سو تین مقدمات دچ کیے گئے جبکہ پانچ ہزار ایک سو پچاسی افراد کو ان جرائیم میں سزائیں بھی ہوئیں بلوچستان کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دو ہزار سے زائد فراریوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو قومی دھارے میں شامل کیا جبکہ صوبے میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ ناراض بلوچ رہنماؤں سے باتشیت کا عمل بھی جاری ہے پنجاب میں امن اومان میں بہتری بتاتے ہوئے رپورٹ میں شدت پسندی میں اضافے کے رچان کی نشاندہ ہی کی گئی ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلین کے تحت 71 تنظیموں کو کالادم کرا دیا گیا ہے جبکہ چار کو نگرانے کے فیرس میں شامل کیا گیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکومت نے ان کالادم تنظیموں کو نئے ناموں سے کام نہ کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں جبکہ ان کی مسلسل نگرانی بھی کی جا رہی ہے رپورٹ کے مطابق دینی مدارس کی ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے جبکہ ملک بھر کے 35,000 سے زائد مدارس میں 21,900 کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے سندھ کے 80 فیصد، خیبر پختونخواہ کے 75 فیصد، بلوچستان کے 60 فیصد اور فاٹا کے 85 فیصد مدارس ریجسٹر کر لیے گئے ہیں نیشنل ایکشن پلین کے اقدامات کے نتیجے میں ملک میں فرقہ وارانہ دہشگردی کے واقعات میں واضح کمی دیکھی گئی ہے سن 2012 میں فرقہ واریت کے 185 واقعات ہوئے تھے جن میں بتدریج کمی آئی اور 2018 میں صرف 11 واقعات ہوئے رپورٹ کے مطابق سان ہے ای پی ایس کے بعد، دہشگردی اور ان کی سہولت کاری میں ملوث 486 افراد کو سزائیں بھی دی گئی ہیں جن میں سے 56 دہشگردوں کو فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے تحت 55 کی سزا ہوئی ہے خیال رہے کہ نیشنل ایکشن پلین کے نتیجے میں آئینی ترمیم کے ذریعے دیشگردی کے مقدمات سننے کے لیے خصوصی فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلین کے تحت دیشگردوں کے خلاف 249909 آپریشنز کیے گئے جن میں 2268 ملزمان کی حلاقت ہوئی جبکہ 3800 افراد گرفتار کیے گئے سیکیورٹی اداروں نے نیشنل ایکشن پلین کے تحت ملک میں نفرت پھلانے والوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی ہے اور اس میں ملوث 3500 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق لاؤڈ سپیکر ایک کے خلاف ورزی پر 34000 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئیں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پر مبنی 1600 لنکس بلوک کیے گئے جبکہ 14500 شکایات متلکہ اداروں کو بھیجی گئیں لیٹنینٹ جنرل ریٹائیڈ امجد شویب کہتے ہیں کہ حکومت کی اس رپورٹ میں تضاد پایا جاتا ہے یہ رپورٹ ایک طرف کہہ رہی ہے کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کے واقعات میں کمی آئی ہے جبکہ دوسری طرف کہتی ہے کہ پنجاب میں شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے لیٹنینٹ جنرل ریٹائیڈ امجد شویب کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے بہت سے پہلوں پر قابل اتمنان عمل درامت ہوا ہے اور دہشتگردوں کی مالی معابنت کے تدارک مدارس اصلاحات سمیت ضرب عزب اور سرچ آپریشن کیے گئے تاہم ان کا ماننا ہے کہ افغانستان میں استحقام تک پاکستان میں مکمل طور پر عامل قائم نہیں ہو سکتا بیس نکاتی پلان پر خاطرخواہ عمل درامت نہیں کیا گیا نیشنل ایکشن پلان کو ترطیب دینے والی کمیٹی کے رکھ سینیٹر افراسیاب خٹک کہتے ہیں کہ اس بیس نکاتی پلان پر فوجی عدالتوں کے علاوہ خاطرخواہ عمل درامت نہیں کیا گیا وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل ادم تنظیمیں نہ صرف نئے ناموں سے کام کر رہی ہیں بلکہ انہیں گزشتہ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت بھی دی گئی سینیٹر افراسیاب خان خٹک کے مطابق نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت تسلی بکش نہیں ہوا نہ ہی حکومت اس میں سنجیدہ دکھائی دیتی ہے